بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں آل کوئستان ٹرانسپورٹ کے صدر بلشادت خان خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں جنابی علی آپ کے چند مسائل جس کو آپ اجاغل کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جس میں آپ کئی دفعہ آپ نے پروگرام کے لیے کہا لیکن ہماری پاس وقتی کمی تھی لیکن حضرت یہ بات بتائیں کہ ابھی عرصہ دراز سے آپ لوگوں نے گاریوں کی پرمنٹ کے لیے توسیق کے لیے دخواست دی ہوئے جی بی گورمنٹ کے لیے بہتماعی ایک سائز میں تو وہاں سے آپ کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی وہاں پہ آپ کو پوچھ گش کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ کوئی آپ کی مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں ناظرین کو کہ مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن فاروق ہم آپ کا بڑا شکر بزار ہو آپ نے ہمیں ٹیم دیا اصل بات یہ ہے تقریباً ایک ساتھ سے ہمارے گی جی بی گورمنٹ کے ساتھ ہمارے پرمنٹیں جام ہیں ان کے پاس تو ایک ساتھ سے ہم کبھی ایک کو درخواست دیتے کبھی دوسرے کو درخواست دیتے کوئی سنوائی نہیں ہوا رہی ہے آخر میں ہم تنگ آ کر ہم نے سکٹیس آپ کے نام پہ درخواست دے دیا یا ہمیں توسیر ہمارے پرمنٹوں کو کرو نہیں کرتے تو ہمیں ریڈل لکھ کر دے دیں تاکہ ہم اپنے اور کوئی بندوبست کریں آئی تک نہ ہمیں لکھ کر دیتے نہ ہماری بات سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو گلتے ہیں فیٹنس فیٹنس قانون تو یہ ہے فیٹنس ابھی ہم کے پیکے سے پرمنٹ بناتے ہیں جب کے پیکے سے ہم پرمنٹ بناتے ہیں تو فیٹنس بھی ادھر کے ویکی سے کرتے ہیں پنجاب سے پرمنٹ بناتے ہیں پرمنٹ پنجاب سے بھی فیٹنس کرتے ہیں ہم نے سکھٹر صاحب کو ساتھ میٹنگ کر کے ہم نے یہ بتا ہے صاحب جب آپ پرمنٹ ہے گلت بلدستان سے عشو کرتا ہے کسی کو کوئی بندہ آپ سے پرمنٹ لیتا ہے تو آپ وہ قانون ادھر لاغو کریں بلکل یعنی آپ کی کہنا کا مطلب یہ کہ پاکستان کے قانون کے مطابق روٹ پر چلنے والی گاریوں کی فیٹنس اسی جگہ سے کرائی جاتی ہے جہاں سے آپ پرمنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن جی بی گورنمنٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ فیٹنس کا جو سرکرکیٹ ہے وہ ہم سے دوبارہ یعنی دوسری بارہ آپ ہم سے لیں جو کہ قانون کے منافی ہے اور آپ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ جانب وہ زیادتی ہے یہی مطلب بناناتا ہے اچھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم علم ہوا اس بات کا کہ جب کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے جی بی کے اندر گلت بلدستان میں تو وہاں پر آپ کی دفاتی رسیل کر دیے جاتے ہیں آپ کی ڈرائبروں کو پکڑا جاتا ہے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ یہ حادثہ کیوں ہے قدرتی امر ہے اسے ہم روپ نہیں سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے وہاں پر درپیش ہے اور آپ نے گورنمنٹ سے بیٹھ کے آپ کی باتیں بھی ہوئی ہوگی آپ نے وہاں پر سیکیٹری سے بھی بات کی ہوگی مینمرک سائز سے بھی بات کی ہوگی تو وہ آپ آؤٹپوٹ کیا دیتی ہے کیا بتاتے ہیں آپ کو اس کی جواب میں بات کی پڑا ہے بات کی پڑا ہے بات کی پڑا ہے کہ وہاں پڑا ہے بات کی پڑا ہے حانا کے مشابروں میں جو گر گئی ان کا دفتر تغریب پڑا ہے اس کا دفتر بان کیا ہوتا ہے جب ایک سٹرن ہوتے وہاں اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں نہ وہاں دریور کرتے ہیں اور جان کا بازے لگاتے ہیں پسنجر ہوتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اللہ کے طرف سے خودرت سے ایک حادثات لاتے ہیں اس میں دفتر کا یا ڈریور کا یا مالک کا کیا حصول ہے بالکل تو اس بھی این خام کا ایک مطلب تنگ کرنی مالی گل شاہد صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر ایسا مسئلہ آپ کے حل نہیں ہوتے ہیں جی پی گورمنٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور کی پی گورمنٹ بھی آپ کو جو بات سننے کیلئے جس طرح آپ چاہتے ہیں تیار نہیں ہیں تو کیا لاحیہ ملتے کریں گے آپ لوگ میرا خیال میں یہ ہے چلو ہم نے والا ہم نے درہ گلگٹ بلستان میں چلتے ہیں ہماری اب سرپ لوگ ہیں ہم ان کے خیال رکھیں لیکن یہ اپنا خیال کا خود خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم کیا خیال رکھیں اس کا انشاءاللہ میرا خیال میں ہم پھر یا اٹل کے طرف جائیں گے یا کوٹ کے طرف کچھ دے کچھ تو کرنا پڑے گا نہیں میرے خیال میں جہاں تک میرے ذہن میں کا ایڈیا آ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے جو بسیں آپ کا کافی ساری ترجنوں کے حساب سے بسیں اگر آپ اس کو پی کیج پر لا کے آپ کھڑا کر دیں تو گورنمنٹ کے لئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اور یہ صرف جی بی گورنمنٹ کے لئے نہیں یہ کی بی گورنمنٹ کے لئے پنجاب گورنمنٹ کے لئے سن گورنمنٹ کے لئے کیونکہ یہ سارے گاڑیاں چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر یہ مسائل کی طرف نہیں جاتے حل کرنے کے تو یہ تو برداشت میرے خیال میں نہیں کر پائیں گے آپ کے جو اٹال ہے اس کو پرداشت کرنا گورنمنٹ کے لئے بہت مشکل ہوئی حسن فارو صاحب ہمارا میں تو بیمار تھا ہمارا صاحب یہ ایک ہفتے کا ٹیم ہمیں سکھٹی صاحب نے دیا آپ کا مسئلہ کو حل کریں گے حل نہ کیا تو ظاہر بات ہم نے تو اٹال کے طرف جانا پڑے گا کہ ایک اچھ ہم بولا کریں گے تو ہم اپنا حق پہ بولا کریں گے یہ ہمارا آپ ایک سال سے ہماری گائیڈیوں کو پرمٹے ادرجمہ ہوا ہے لیکن چھلاس میں اور ان لوگوں نے پیسہ بانٹے ایک سال سے بیٹھے ہوئے بیسے لے بھائی ہمارا پرمٹ آرےڈیوں کو پرچمہ ہوا ہے آپ ہم سے کیوں پیسے لے اسی مجھ میں آپ کے پنجاب کے اندر اور کے پنجاب کے اندر آپ کے اوپر پر پرچیاں بھی کار جاتے ہیں جلمانی بھی کیے جاتے ہیں نہیں کے پنجاب میں نہیں صرف جیبیو گورنمنٹ چھلاس میں چھلاس میں بیٹھے ہوئے اسطور میں بیٹھے ہوئے ہر چھلاس میں بیٹھے ہوئے ہر چھلاس میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے پیسے بانٹے ہیں پیسے دو ہمیں اور پیسے پاس ایک چٹی دیتے ہیں پیسے قسم کا ہزار پاندرہ سو ہزار پاندرہ سو کا پیسہ بانٹے ہیں کارواز شروع کیا یہ تو مطلب ہے کہ ہم آپ کے وسطت سے ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے لہذا حل حل ہو جائے حل نہ ہو گیا تو اٹومیٹر کھنے اڑتا کے طرف تو جانا پڑے گا بہت شکریہ گلشادت خان آپ ہمارے مہمان تھے پروگرام میں تو ابھی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جی بی گورنمنٹ آپ کے مسائل کو حل نہیں کرتی ہے تو آپ ہرطاق کی طرف یا کورٹ کی طرف آپ جانے کا حق رکھتے ہیں اور بلکل یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور شریعت آپ کو اس کی اجازت بھی دیتی ہیں بلکل آپ پر جائیں گے اس طرف تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس پر مزید بات ہوئی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی تب تکیری اللہ حافظ